جی ناظرین ایک دن بنگس کے نام شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی ناظرین آج ہم بنگس وادی میں ہیں اور بنگس وادی اپنی بے پنہ خوبصورتی کی وجہ سے پوری وادی میں مشہور ہے اور یہاں پر لوگ سیاہ لوگ صرف تفریق کے لئے آتے ہیں اور آج ہم اس شمارے میں یہاں کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پر جن چیزوں کا فقدان ہے ان کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پر کچھ کلمکار بھی آئے ہیں اور ان سے بھی ہم اس شمارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین ہمارے صرف اس وقت بات کرنے کیلئے موجود ہے معروف عدیب جو گیرہ کتابوں کے مصنف ہے اور کلچر ٹرسٹ کو پارا کے پریزیڈنٹ ہے میر دردپوری صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے صرف بات کرنے کی یا باقی عدوی تنظیمیں ہیں وہ جو یہ مشاعرے کرتے ہیں پروگرامز کرتے ہیں وہ تو آرٹ ٹوریونز میں کرتے ہیں کالیجز میں کرتے ہیں آج آپ نے اس خوبصورت وادی کا انتقاب کیا اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد فیضان صاحب یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس شائری کو خدا کے خسن تک پہنچائیں اور خدا نے جو خسن دنیا میں دیا ہے اور بالخصوص کشمیر کو جو حسین بنایا ہے اسی حسین کو ہم اپنے کلام سے اجاگر کریں ہمارے ساتھ اس وقت مقبول فائق صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کی شکریہ بھزان صاحب آپ آج یہاں بنگس آیا ہے ہم جاننا چاہیں گے یہاں آ کر آپ کو کیسا لگا دراصل جو باقی جو سہت عبضہ مقامات ہیں گل مرگ ہیں سنن مرگ ہیں پہل کام ہیں ان کے مقابل میں اگر بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ نمبر ون پر جو جگہ ہے اپنے خسن کی وجہ سے قدرتی مناظر کی وجہ سے تو وہ وادی بنگس ہے تو یہ وادی جو ہے وادی بنگس میرے خیال میں اسی وجہ سے اس کو جانت کشمیر جانت بن نظیر کہا جاننا چاہیے جی ایک جو کلم کار ہوتا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ چونکہ اسی علاقے سے ہیں کہ وہ ان خوبصور جگہوں کو اجاگر کئے اپنے کلام کے ذریعے کیا آپ نے کبھی یہ کوشش کی ہے جی بالکل میں نے کوشش کی ہے بنگس کے نام پر میں نے یہ گزل لکھی ہے اگر آپ اجازے دیں تو میں چند شہر اس کے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بنگس اس کا نام ہے گزل کا یہ ہے پوزکن شجنتک انہار بنگسون پوزکن شجنتک انہار بنگسون خودرو گلن ہن مئرمد گلزار بنگسون پتریس جیریت زن پھامب باسا مکملوک بستر اب زہم مکامن ہن سبز دستار بنگسون انگریز اشرن ہن چو باسا زن چلی کھتیو یہ یو شیپ میں ہے انگریز اشرن ہن چو باسا زن چلی کھتیو ماجی زیو ہن زن سبز ماجی زیو ہن زن لفظ شلوار بنگسون باجہ میں کی طرح ہے اس کا شیپ تو یہ حاکموں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت اور ایک عدیب اور کلمکار ہے جو صحیح تا اکیڈیمی ایوار یاپتا بھی ہے جناب فاروق شاہین صاحب جو شاہین صاحب آپ نے بھی آج یہاں کی سیر کی ہم آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے سوالے سے آپ کا بہت بہت شکر ہے میری حصد بات کرنے کے لئے کہ آج ہم نے بنگس کی سیر کی یہاں بہت سارے عدیب آئے ہوئے ہیں ہم کلچر ٹرشکو پوارا ہے جو عدب کشمیر ہے اور شیجر عدب لولاب ہے اور ادارہ تخیو عدب جمع کشمیر ہے تو یہ سارے عدیب اس لئے آئے ہیں کہ تاکہ ہم بنگس کی جو خوبصورتی ہے اس کو پوری دنیا تک ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جو بیوٹی ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے کیونکہ دو ڈائی کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو تائے کرنا ہے وہ حکومت آرام سے کر سکتی ہے ایک مہینہ لگ سکتا ہے میکڈم مائز تک ایک مہینہ لگ سکتا ہے اور یہاں ہٹس تائمیر ہونے چاہیے ریسٹورانٹس تامیر ہونے چاہے اور یہاں جو ٹوائلٹس تامیر ہونے چاہے باثروم ستامیر ہونے چاہے تاکہ یہاں سائیہ جو ہیں ملکی سیاہ اور گئر ملکی سیاہ وہ مجھے لگتا ہے اگر وہ پورے کشمیر کو گومنگ کو تو سب سے بہترین اچھی جگہ ہے جو ہے وہ بنگس ہے جی آپ کا نام میں کاوزر منظور علاقہ ماؤر سے بڑگنڈ گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں اور کل سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی ہم آپ کی بھی تاثرات جاننا چاہیے کیونکہ آپ کل یہاں آئے ہیں آپ کو کیسا لگا یہاں کر یہاں کی خوبصورتی ہر پھردے بشر کا دل مہ لیتی ہے اور یہاں بار بار آنے کے لیے اکساتی ہے امید کرتے ہیں کہ آئندہ جب آئیں گے بہت دنوں کے لیے آئیں گے اور یہاں کے ہر حصے کا ہر درے کا ہر جگہ کا بغور مشاہدہ کر کے اپنے کلم سے انشاءاللہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ یہ آواز باقی شوارہ کرام باقی عدابہ باقی عوام تک پہنچ جائے اور وہ بھی اس حسین وادی کا نظارہ کرنے کے لیے لاجمن یہاں تشریف لائیں جی ناظرین آپ نے کلم کاروں کو سنا اور یہاں پر ایک مشاہرہ کا بھی انقاد کر رہے ہیں اور یہ مشاہرہ کلچٹر شکو پارا شہجار عدب لولاب ادارہ تحقیقہ عدب جمعہ کشمیر اور جوئی عدب کرجناگ ہنوارہ کے اشتراک سے کر رہے ہیں ہم آپ کو ان کے کلام سے بھی محضوظ کرائیں گے ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنشو کلچٹرل تسٹو کفور شہجار عدب لولاب جوئی عدب کرجناگ ادارہ تحقیقہ عدب جمعہ کشمیر کے احتمام بانک سچیت مشہورت و معروف وادی ماز ای کے ادبی محفل ہوند سانزکرن آمود دچگرن مازین راو راوک دان غسی مول ہاپان پت اگدو گسک دان غسی مول شہر چارس موسیقا یہ دوح یوان چھی بجلی ہفتز گسند سکرن آمود اکی دوح یوان چھی بجلی ہفتس گسند سکرن بن بوسیقا شہر چارس ہی بہترور am mot پاکت اگر وستان ستان самый مسکرہ موسیقا سو گسند بلندتی میسو نو موسیقی 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 مجل?... مجلو مجلو جو participatedا نمس کے ساتھ پціے یا انگیس》 سبھی عند Fund قما ثبت صلاح Fair کیونک شکل کردی؟ ��صلہ مجھون ساڑھ سکول اس کے سکول ہے کیونک شدیید صورت بهای مجھدید مجھدید پاندف سکول 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 مجھول کر رہا ہوں مجھول کر رہا ہوں مجھول کر رہا ہوں مجھول کر رہا ہوں اور یہ نکہیں دا راشن دے چھنواتا ہے آپ نے ان کو سنا اور آپ نے دیکھا ان کو کتنی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب یہی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دی جائے جو ان کی مشکلاتیں ہیں ان کو دور کیا جائے تاکہ آنے والے کل میں انہیں مزید دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے مجھول کر رہا ہوں بود کر رہا ہوں تکس فیسلی چھے بلکل ایسان کان ریزنشل فیسلی تا دیکھو دپارٹمنٹ ان کرمس تا بلکل اگر نی تم لوکل تا ایتی تم تنتن ہوند انتزام کاراں تا منی ایاسی دارین انتزام کاراں تا تا تیو اس تا تورسن کیا باینی ہے تا کیا کاراں تا ایتی تاlikت ایتی تم تن کے مورد کاراں یہاں تا ترقایاں تا تا نی ضروری ضروری فکرانےس جا تو آپ نے اسے تا تن یا نونے سے زیادہ ستى تا تا بدنشل ہے تا تو آپ نے اسی sympunaیوں کاراں تا تیو اسیوب آجی کو سیکن انتنا بھناستیں چاہے یہاں پر ریسٹورنٹرز اور ٹورسٹ ہٹرز تعمیر ہونے چاہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ٹورسٹ ہے وہ اس کاروخ کرے بنگس کوپارہ سے میں ہوں فیضان قریشی